موسیقی 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 سوالے دیکھئے جائے ایکسٹرائی انفرمیشن چینل پر ہم آ چکے ہیں ایک اور نئی ویڈیو لے کے تو کافی ساری انفرمیشن آپ کے اس ویڈیو ملنے والی اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور سبسکرائب بھی کرلے جیگا چینل ایسی ہی ہر دن جانکاری کے لئے بیل نورکیشن بھی ہو رکھی گا اور ایک لائک بھی کر دی دی گا تو گائز ایٹیل ڈیجیسٹرل ٹی وی جو ہے کچھ چینل ریموو کرنے والا ہے تو ایٹیل ڈیجیسٹرل ٹی وی سے جو ہے ایک سبتمبر کو جو ہے کافی سارے چینلز ہیں جو ریموو ہونے والے ہیں جن کا جو ہے ڈیل جو ہے سماپت ہونے والی ہے اس منت تو کون کون سے وہ چینلز ہیں جو ریموو ہو سکتے ہیں ایٹیل ڈیجیسٹرل ٹی وی سے اس بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں تو چلی گائز دیکھتے ہیں کہ کون کون سے چینل جو ہے ایٹیل ڈیجیسٹرل ٹی وی ریموو کرنے والا ہے اسی کے ساتھ جو ہے سان ڈیٹی ایچ ہے وہ بھی چینل نمبر چینج کرنے کا سٹارٹ کر دی ہے انہوں نے جیسے پہلے آپ ڈیٹ آیا تھا کہ سان ڈیٹی ایچ کچھ چینل نمبر جو ہے کافی سارے چینل نمبر چینج کرنے والا تو انگلیش چینلز کے ساتھ شروعات کی انہوں نے چینل نمبر چینج کرنے کی اور اس کے بعد بہت جلد نئے ٹی وی چینل بھی سان ڈیٹی ایچ پر دیکھنے کو ملے گا لیکن چلی گائز دیکھتے ہیں کہ ایٹیل ڈیجیسٹرل ٹی وی سے کون کون سے چینل ریموو ہونے والے آگلے منت ڈیجیسٹرل ٹی وی کے بارے میں بات کرتے ہیں ایٹیل ڈیجیسٹرل ٹی وی سے جو ہے کافی چینل جو ہے ریموو ہونے والے ہیں ایک سبتمبر دو جار اکیس کو جن کا جو ہے ڈیل ختم ہونے والی ہے تو چلی گا ہے سب سے پہلا آپ دیکھ سکتے ہیں چینل انجان ٹی وی جو ہے اس کو فری بندل پیک میں سے نکال دیا گیا ہے اب جو ہے خبر آ رہی ہے کہ یہ چینل ریموو ہو جائے گا ایٹیل ڈیجیسٹرل ٹی وی سے ایک سبتمبر کے بعد آپ لوگوں نہیں دیکھے گا کیونکہ اس کی ڈیل ختم ہونے والی ہے اگر ڈیل رینیو نہیں ہوگی تو یہ چینل جو ہے ایٹیل ڈیجیسٹرل ٹی وی پہ آپ کو نہیں دیکھے گا اس کے بعد اگلے چینل کی بات کریں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایم بی سی ٹی وی تو ایم بی سی ٹی وی جو ہے یہ بھی ایٹیل ڈیجیسٹرل ٹی وی سے ریموو ہو سکتا ہے ہٹ جائے گا سبتمبر دو جار اکیس کو اس کی ڈیل جو ہے سماپت ہو رہی ہے ایم بی سی ٹی وی بھی جا سکتا ہے ایٹیل ڈیجیسٹرل ٹی وی سے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اگلے چینل کی تو وہ ہے جانم ٹی وی تو جانم ٹی وی بھی جو ہے ایٹیل ڈیجیسٹرل ٹی وی سے ریموو ہو سکتا ہے ایک سبتمبر کو اس کی بھی ڈیٹ جو ہے ختم ہو رہی ہے اگر ڈیٹ نہیں بڑھائے گی ڈیل کی تو یہ بھی چینل جو ہے ایٹیل ڈیجیسٹرل ٹی وی سے ہٹ جائے گا اسی کے بعد ہم بات کرتے ہیں اگلے چینل کی تو وہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایل جلجیرہ ایل جلجیرہ چینل جو ہے اس کو بھی ایٹیل ڈیجیسٹرل ٹی وی جو ہے اپنے پلیٹ فارم سے ہٹانے والا ہے ایسی انفرمیشن آریا چینل کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ایل جلجیرہ چینل جو ہے یہ بھی ایک سبتمبر کو ایٹیل ڈیجیسٹرل ٹی وی سے ہٹ سکتا ہے اگر ڈیل رینیو نہیں ہوتی ہے تو فری بندر پیک میں سے آل جیرہ کو نکال دیا گیا ہے آسے اور اس کے بعد ہم بات کریں اگلے چینل کی تو وہ ہے کستوری ٹی وی تو کستوری ٹی وی بھی ایٹیل ڈیجیسٹرل ٹی وی سے جا سکتا ہے ایسی انفرمیشن آ رہی ہے ایک سبتمبر دو جار اکیس کو چینل بھی جو ہے ایٹیل ڈیجیسٹرل ٹی وی پہ آپ لوگوں نہیں دیکھے گا اگر ڈیل رینیو ہو جاتی ہے تو یہ چینل بنے رہیں گے نہیں تو یہ چینل ہٹ جائیں گے ایٹیل ڈیجیسٹرل ٹی وی سے اس کے بعد بات کریں سان ڈیٹی ایچ کی تو سان ڈیٹی ایچ پہ کچھ چینل اپر چینج ہو چکے ہیں انگلیش جو چینلز ہے اب آپ کو ان نمبر پر دیکھنے کو ملیں گے آپ کو سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور بھی کافی ساری چینجز جو ہے سان ڈیٹی ایٹی کرنے والا ہے آنے والے دنوں میں تو اور بھی نئے چینلز آئیں گے کچھ دن بعد اگر کوئی انفرمیشن آگے آتی ہے ہم آپ کو اسی طرح بتا دیں کہ آپ نے ایکسرائی انفرمیشن چینل کے ساتھ فلال اس ویڈیو میں تنا ہی ملتے ہیں جلدی ہی کچھ اور انفرمیشن کے ساتھ